فقرعو ما تیسر من القرآن پس پڑھو جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن میں سے قرآن سے مراد یہاں قیام اللیل ہے قیام اللیل میں سے جتنا بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو پڑھو خواہ دو رکتیں کیوں نہ ہو اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کے بارے میں ابن عسیمین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکت ہے اور آپ نے اس کو تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا مثنا مثنا کہا ہے دو دو رکتیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا معاملہ وسط رکھتا ہے انسان سو رکتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک رکت کے ساتھ اس کو فتر بنا سکتا ہے یعنی دو رکتیں بھی پڑھ سکتے ہیں سو بھی پڑھ سکتے ہیں ابن باز کہتے ہیں کہ بہرحال یہ بات انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکات ادا کرتے تھے ہر دو رکت پر سلام پھیرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآت اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے پہلی دو رکتوں کو ہلکا پھلکا شروع کرتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ گیارہ رکتیں پڑھی جائیں لیکن اگر اس سے کم پڑھ لی جائیں یا زیادہ پڑھ لی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکتیں بھی پڑھی کم سے کم اور تیرہ رکتیں بھی پڑھی زیادہ سے زیادہ فقرہ ما تیسر من القرآن جتنی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے اتنی پڑھ لو اصل بات ہے خوشدلی سے پڑھو کیونکہ نفل نماز ہے بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھو پھر اسی طرح قرآن بھی جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو یعنی نماز اور نماز میں قرآن کتنا پڑھا جائیں ایک پیج پڑھا جائیں دو پڑھا جائیں آدھا سپارہ پڑھا جائیں پورا پڑھا جائیں کتنا تو اس میں یہ ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی قرآت کی ضرور فضیلت ہے لیکن دس آیتوں کی تلاوت بھی کی گئی ہے اور اس کا عجر بھی ہے کہ جو دس آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا حدیث میں آتا ہے جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا جو ہزار آیات سے قیام کرتا ہے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کبھی مختصر ہوتی تھی کبھی لمبی ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ یا یہ المزمل کی مقدار کے مطابق جو بیس آیتوں والی صورت ہے یعنی اس کے برابر پڑتے ہیں کبھی پچاس آیت کے برابر قرآت کرتے تھے کبھی آپ نے ایک ہی رکعت میں البقرہ اور عالمران اور نصابی پڑھی کبھی ایک ہی آیت کی مسلسل تقرار کی سمجھ رہے ہیں آپ یہ ورائٹی تو کسی ایک چیز کو آپ نہیں لیں گے فقرہ ما تیسرہ من القرآن ایک صحابی نے صورت اخلاص کی ہی بار بار تقرار کی علی ما انسا یکون منکم مردہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے کیونکہ بیماری جو ہے انسان کو آجز کر دیتی انسان چاہتا بھی ہوتا اور وہ کام کر نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیماری میں بھی قیام نہیں چھوڑتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رات کا قیام مت چھوڑو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ چھوڑتے تھے اگر بیمار ہوتے یا قسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ بیٹھ کر کے رات کرتے تھے پھر جب رکو کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تیس سے چالیس آیات پڑھ کر رکو کر لیتے کبھی زیادہ بیمار ہوتے اور رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں اتنے نوافل ادا کر لیا کرتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے لیکن عام لوگ اگر بیمار ہیں معذور ہیں تو کوئی بات نہیں وَآخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ اور کچھ دوسرے ہیں جو زمین میں سفر کریں گے مسافر ہوں گے کم ہو جاتی ہیں يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سفر کس مقصد سے ہوگا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے یعنی تجارت کے لیے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے قتال کریں گے یعنی اس کی اطاعت میں سفر کریں گے فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِن پڑھو جو اس میں سے آسانی سے پڑھ سکو یعنی انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا کبھی بیمار ہیں کبھی سفر کی ضرورت پیش آگئی ہے اور کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت پیش آگئی ہے تو جیسی جیسی سیچوئیشن ہو اس کے مطابق نماز ادا کر لو آسانی سے جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِن تو اس آیت سے فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِن سے جو پہلے قیام اللہ الفرض ہوا تھا اب وہ نفلی عبادت بنا دیا گیا